اگر آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں صحیح دنساری وقت ہوا ہے انڈیا تھری سکسٹی کا اور ہم حاضر ہیں دیش دیش کے تمام بڑی خبروں کے ساتھ لیکن سب سے پہلے ابھی ایک بڑی خبر آ رہی ہے پنجاب کے پورف مکی منتری سرجید سنگھ برنالا کا چنڈی گھر میں ندھن ہو گیا ہے برنالا میں پنجاب کے پورف مکی منتری کے علاوہ تبلاد اترکھنڈ اندرپردیش انڈبانی گبار جریف سمو کے پور راج جپال برنالا رہے ہیں برنالا پچھلے کچھ دنوں سے پی جی آئی کے اڈوانس کارڈک سینٹر میں بھرتی تھے اکیانوے سال ان کی عمر تھی بیمار چل رہے تھے کافی سمیسے اور اب سے کچھ دیر پہلے یہ خبر آئی ہے کہ سرجید سنگھ برنالا کا ندھن ہوا ہے پنجاب کے پورف مکی منتری اور یہ خبر اب سے کچھ دیر پہلے اسپتال سے جاری ایک بلٹن میں کی گئی ہے وہ پچھلے کچھ دنوں سے پی جی آئی چنڈی گھر میں بھرتی تھے ہریانہ سرکار کے بڑے چہرے سواست منتری انیلوج نے آج جو کہا اسے سن کر سارا دیش استبدر رہ گیا کسی منتری کے موں سے مہتمہ گاندی کے لیے ایسے وچار سن کر لوگ آہت ہوئے حالانکہ بوال بڑھا تو انیلوج نے بھی بیان واپسی کی گھوشنا کر دی اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اس سے آہت ہوا ہے تو میں یہ بیان واپس لیتا ہوں مہتمہ گاندی کا ایسا نام ہے نوٹ کے اوپر چپک گیا جس دن سے اس دن سے نوٹ کی ڈی ویلیویشن ہو گئی تو اچھا کیا ہے کہ گاندی کا اٹھا گے موڈی کا لگایا مہتمہ گاندی کی جگہ نریندر موڈی کی چرخہ چلاتے دسویر چھپنے کے بعد پہلے ہی ہو ہلا مچا تھا اس تپتے سیاسی طوے میں اب بے شرمی بھرا بیان حریانہ کے منترے انیل وج نے دے ڈالا منتری جی فرماتے ہیں باپو کا چہرہ نوٹ پر چھپا تب سے یہ اب مولین کا شکار ہو گیا اپنے شرمناک بیان کی اگلی کشت میں وج کہتے ہیں اب وقت بدلہ ہے تو بجے پی سرکار کے دوران دھیرے دھیرے نوٹوں سے بھی مہتمہ گاندی کا پھوٹو ہٹ جائے گا یہ ایک سوبے کے منتری کا بیان ہے جو سرکار کے بڑے ویبھاگ پر قابض ہے یہ راشترپیتہ مہتمہ گاندھی کی تصویروں سے چھوٹکارہ چاہتے ہیں اس گاندھی کو جس کی آتما دیش کی لوگتندر میں بستی ہے انیلوج یہی نہیں رکھے موڈی کو خادی کے لیے مہتمہ گاندھی سے بہتر برینڈ بتایا کہا جب سے خادی سے گاندھی کا نام جڑا ہے تب سے یہ اٹھی نہیں سکی لگاتار دوپتی گئی مہتمہ گاندھی کا ایسا نام ہے نوٹ کے اوپر چپک گیا جس دن سے اس دن سے نوٹ کی ڈیویویشن ہو گئی یہ ان لوگوں کے بیان ہیں جو گاندھی ویچاروالا بستر پہنتے ہیں یعنی خدرد ہاری نیتا اب گاندھی کی بنائی خادی پہننے والے گاندھی کو پرتیکوں سے بھی ہٹانے پر تولے ہیں منتری جی کی بے شرمی سے بھرے بیان نے دھول پکڑا تو سب سے پہلے پارٹی نے اس سے کنارہ کیا پھر انیلوج نے بھی سرمدھیم کیے بی جی پی کے منتری انیلوج یقینا نہیں بھول گئے کہ نریندر موڈی نے جس دن پردھان منتری کی گتی سنبھالے اس دن سب سے پہلے باپو کو نمن کیا اتنا ہی نہیں نہ جانے کتنے دیشوں میں جا کر انہوں نے گاندھی کو یاد کیا یہ تو انیلوجھی بہتر بتا سکتے ہیں کہ جس مہان آتما کا سمان پورا وشو کرتا ہے اس کا اپمان انہوں نے چاپلوسی کے چلتے کیا یا پھر اس کے پیچھے وجہ کوئی اور ہے سونی پت سے پواندھ سنگھ کے ساتھ آج تک بھی رو رخ علی خبر کا سوشل میڈیا میں جوانوں کا درد چھلگنے کے بعد سرکار اور سینہ پرمگ نے ہر کارروائی کا بھروسہ دیا پر ایسا لگتا ہے کہ جوانوں کے پریوار والوں کو اس بھروسے پر ہی بھروسہ نہیں دونوں شکایتی جوانوں کی پتنیوں نے آج مورچہ کھول دیا سینہ میں لانس نائک یگ پرتاب کی پتنی نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی پتی کی سنوائی نہیں ہو رہی اور اب وہ بھوک ہرطال پر بیٹھ گئے ہیں بی ایسا ایف جوان کی پتنی نے کھانے کی شکایت کی جانچ سی بی آئی سے کرانے کی مانگ کی ہے پتنی کے لیے سوہاگ کے زندگی سے بڑی کوئی امانت نہیں ہوتی لیکن یہ سوہاگ اگر دیش کی سرحت پر ڈٹا جوان ہو تو اس زندگی کے معنی بدل جاتے ہیں لانس نائک یگ پرتاب سنگھ کے شکایتی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پتنی رچہ کو پتی کی کوئی خوش خبر نہیں مل رہی وہ ان کی سلامتی حال جاننے کو لے کر بلکھ رہی ہیں آنسو تھم نہیں رہے زبان نڑکھرا رہی لیکن ہر شب سنہ پر سوال کھڑے کر رہا ہے پتنی کا دعویٰ ہے کہ پتی کی شکایتوں پر کوئی کر روائی نہیں ہو البتہ لانس نائک یگ پرتاب سنگھ کو پریشان کیا جا رہا ہے سینہ کے کیمپ کے اندر لانس نائک یگ پرتاب سنگھ پھوک ہڑتال پر بیٹھ گئے ہیں اب بات بیسف جوان تیج بہادر یادو کی شرمیلا یادو ان کی پتنی ہیں وہیں تیج بہادر یادو جنہوں نے سب سے پہلے سوشل میڈیا کے ذریعہ اپنی شکایت کو دیش کے سامنے بے پردہ کیا ہے پتنی شرمیلا نے پہلے بھی میڈیا کے ذریعہ اپنے پتی کے لیے آواز بلند کی تھی لیکن اب ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے اپنی مانگ کا مورچہ کھول دیا ہے سرکار سے درخواست کیا ہے کہ پورے ماملے کی سی بی آئی جانچ کرائی جائے تمام شکایتی ویڈیو کے وائرل ہوتے ہی سینہ میں کھل بلی مچی سرکار بھی حلچل میں آئی سینہ دھکش کو میڈیا کے سامنے پریس کانفرنس کرنی پڑی ہم آپ کو بتا دیں کہ جن بھی سینیکوں اور جوانوں نے اپنے اپنے شکایتوں کا سوشل میڈیا کے ذریعے خلاصہ کیا ہے ان سب کی جانچ فیلحال چل رہی ہے کسی بھی مکمل نتیجے پر فیلحال پہنچنا جلد بازی ہوگی لیکن ان جوانوں کے پریواروں کا جو درد سامنے آ رہا ہے وہ سو فیزدی سچا ہے نہ ان آسووں میں ملاوٹ ہے نہ ان کے فکر میں کوئی کھوٹ ہے ریوا سے ویجے اور دلی سامنجید سنگنے گی کے ساتھ انیل سیہاگ مہندرگڑ آج تک مٹنا میں مکر سنگرانتی کے افسر پر لالو پرسیاد یادف کے گھر پر بھوچ کا آئیوجن کیا گیا مکہ منتری نیتیش کمار سمیت سرکار کے تمام منتری لالو پرسیاد کے گھر پہنچے حالانکہ نیوہتے کے باوجود بی جے پی کا کوئی بھی نیتا لالو کے گھر نہیں گیا پٹنا کا دس سرکولر روڈ یعنی رابڑی دیوی کا سرکاری بھنگلہ آر جیڈی کے کاریکرتاؤں سے کھچا کھچ پھرا ہے موقع مکر سنگرانتی کے اتصاب کا تھا جتنے کاریکرتا آواز کے بھیدر تھے اتنے ہی باہر اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے بیہار کے مکھی منتری نیتیش کمار تیہ وقت پر پہنچے لالو نے سواغت کیا دونوں پہلے کی طرح گلے ملے دہی سے لالو نے ٹیکہ لگائے رابڑی دیوی اور بیہار کے اپنی مکھی منتری دیجسوی ساتھ کھڑے تھے اس کے بعد نیتیش کو پرمپراغت دہی چوڑا کھلائے گیا بھرت ملاپ کے بعد باری سیاسی بیان کی تھی دونوں نے مہاکٹ بندھن کی طاقت کا احساس کر آیا آپ لوگ جو چھٹچا کرتے رہتے خیگٹ بندھن میں درار ہے آپ دیکھئے دہی سے چندت کر دیا دہی لگ گیا یہ سب ہو گیا کہیں درار اور کچھ دہی ہے سب سید ہو گیا مانینے لالو جی نے دہی کا ٹکہ لگا کر مجھے اپنا پورا آثربات میں پیچھے کھیے ہوئے میں مجھے پتی آبھار پرکٹ کرتا ہوں اور ہم لوگ مل کر بیہار کو آگے بڑھانے کے لیے مہا بھوز میں آر جیڈی کے تمام نیتا تو تھے ہی جیڈیو کے بھی درجن بھر منتری چوڑا دہی چکنے پہنچے تھے ویدھان سبھا ادھیاکش ویجین نیرانڈ چودھے اور ویدھان پریشت کے سبھاپتی عبدیش نیرانڈ سنگھ بھی لالو کے آواز پر آئیوجین بھوز میں شامل ہوئے بھوز میں آئے لوگوں کو دہی چوڑا سبزی گوڑ اور تلکوٹ پروسہ جا رہا ہے آر جی سپریمو لالو پرساد کیا آج دہی چوڑا کے بھوز کا آئیوجین کیا گیا ہے مکڑ سنکرانتی پر موقع پر اور یہاں دیکھ سکتے ہیں ان کے گھر پر تمام لوگ پر اس بھوز سے بھگوہ بریگیٹ نے دوری بنا لی لالو کے بلانے کے باوجود بی جے پی کا کوئی نیتا یہاں نہیں پہنچا سوال دونوں سے پوچھے گئے بیرال مکڑ سنکرانتی کے موقع پر لالو کا گھر گلزار ہے بھاری سنکھا میں نیتاؤں اور کارکرتا دہی چوڑا سبزی گڑ اور تلکوٹ کا مزہ اڑا رہے ہیں لالو کہتے ہیں جو آئے اس کا سواگت جو نہ آئے ان کی پرواہ نہیں روہیت سنگھ پٹنا آج تک دہی چوڑا بھوچ کے افسر پر ایک دلچسپ تصویر بھی کیمرے میں قید ہوئی ہے یہ تصویر لالو کے ناتی کی لالو پساد یادف کا ناتی مکھے منتری نیتیش کو باہر کی گود میں تھا اور لالو یادف اسے نیتیش کو نانا نانا کے نام سے کہنے کو کہہ رہے تھے آرے ناتی تو ابھی جنم ہی لیا ہے ابھی تو دیکھ رہا ہے دنیا کو پہچان رہا ہے نانا کے گود میں بیٹھا ہے مکرسنگرانتی کے سوب افسر پر دلی سے آیا ہے اس کو لاکھ لاکھ بڑھائیاں سوکانا پورا چیہ ہو اور کافی آگے بڑھے پھولے پھلے کچھ نام رکھا ہے اس کا نام ابھی سوچ کر رکھیں گے ہم کچھ من میں ہے آپ کے من میں ابھی بیٹھے سا کرے گی میں چاہتے ہیں اور یہ وہ تصویر ہیں جس کا ذکر ہم کر رہے تھے سوچ کر رہا ہے اور اب خبر پہالوں کی جہا رکھتے ہیں اور توڑ برفباری ہو رہی ہے استثیتی ایسی ہے جیسے مانو زندگی جم گئی ہو سبح سہ ویرے کا وقت ہے ہم پہنچے ہیں شری نگر ایپورٹ میں گیارہ بج رہے ہیں اور اندازہ لگانا مشکل ہے کہ صرف آسمان سے بھی اگر کچھ دکھ رہا تھا تو برف سے ڈھکی ہوئی پہاڑیاں اور یہاں پر بھی پہنچنے کے بعد ایپورٹ پر اتنا برف سیلانیوں کے لئے کئی لوگ تو باہر سے جب انہیں نکلنا تھا تو سرد ہواوں کی وجہ سے کاپ رہے تھے لیکن یہ وہ وقت ہے جب سیلانی دیش بھر سے اب شری نگر کا رکھ کر رہے ہیں ہم بھی جس فلائٹ پر آئے وہ فلائٹ پوری طرح سے بکھٹ ہے کیونکہ ہر کوئی اس برف کا یہاں پر مزہ لینے کے لئے پہنچنا چاہتا ہے اور اس خوشی میں شریک ہونا چاہتا ہے اس خوبصورتی میں شریک ہونا چاہتا ہے جس کا نام کشمیر ہے دیکھتے رہیے آج تک ابھی نہ تو سماجوادی پارڈی کا جھگڑا نپٹا ہے اور نہ ہی کانگریس کے ساتھ گڑ بندھن کا آپچاری کے آران ہی ہوا ہے لیکن الہباد کے کانگریسی کارکرتہ اس سمباویت گڑ بندھن کو لے کر ابھی سے اتصائت ہیں پوسٹر میں مکہ مندرے اگلیش یادف کی بطنی ڈیمپل یادف اور پریانکا گاندھی کو ایک ساتھ دکھایا گیا اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کارکرتہوں کی بھاؤناوں پر کانگریس اور سماجوادی پارٹی خاص طور سے سماجوادی پارٹی کے نیتا کیا اور خاص طور سے اکھلیش گڑ کیونکہ اکھلیش گڑ کا یہ پوسٹر ہے وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں ہم ہوتے ہیں بسکشی پلو میں حاضر آپ بنے رہیے ہماری ساتھ دیکھتے رہیے آج تک